السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے کہ قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہو اور ایک قرآن کریم کا دورہ ختم کر لیتے ہو تو اس ایک دورے کے ختم کو ہم ختم قرآن کہتے ہیں یا ختم القرآن کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسطلاح نہیں استعمال کرنی چاہیے یہ ٹرمنالوجی استعمال کرنے کے بجائے کہنا چاہیے کہ قرآن کا ایک دورہ ہو گیا لفظ ختم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لفظ ختم جو ہے وہ صحیح بیٹھتا نہیں تو میں اقصد ان سے یہ کہتا ہوں کہ لفظ ختم عربی میں اور اردو میں مختلف معنی میں آتا ہے لیکن بالعال جو کسی کی رائے ہو مختلف آرہ کے لوگ ہمارے ہاں رہتے ہیں بعض عربی کے معنی اردو میں اطلاق کرتے ہیں لیکن جب آپ ایک قرآن کا دورہ ختم کرتے ہیں یا ایک ختم القرآن پورا کرتے ہیں تو اومن کیا ہوتا ہے کہ آپ سورة الناس پڑھنے کے بعد دوبارہ سے سورة الفاتحہ پڑھ کے کم از کم سورة بقرہ کا سورة البقرہ کا پہلا رکو پڑھ لیتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان دوروں کو جاری رکھوں گا ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دفعہ سورة الناس پہ آکے بند کر دیا تو پھر اگلی دفعہ رمضان میں کھولوں گا بلکہ میں قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھوں گا اور ہر روز پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی تو بہرحال یہی باتیں میں نے آپ سے رمضان میں بھی کہیں تھی کہ رمضان کے بعد بھی قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھیں مانا کے ساتھ پڑھیں سمجھ میں بھی آئے گا آسانی بھی رہے گی آج بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہ جب کوئی انسان ایک دفعہ ختم القرآن کر لیتا ہے قرآن کا ایک دورہ مکمل کر لیتا ہے تو اس پر قرآن کریم پڑھنے کا تو اس عجر و ثواب ملتا ہی ملتا ہے کیونکہ قرآن کے ایک ایک لیٹر پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں دس حسنات ملتی ہیں لیکن قرآن کریم کا ایک دورہ مکمل کرنے پر ایک اور خاص انعام بھی ملتا ہے جو جنت میں ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند ختم القرآن یہ ختم القرآن جو ہمارے ہاں علماء لفظ ترمنالوجی استعمال کرتے ہیں حدیث میں آتی ہے یہ علماء نے نہیں بنائی ہوئی یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں وہ لوگ جو بہت زیادہ اس چیز کو پر ایمفیسائز کرتے ہیں کہ بھئی ختم القرآن نہیں کہنا چاہئے تو ان کے لئے حدیث کے الفاظ بزادتے خود دلیل ہیں کہ یہ الفاظ ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں جو رائج ہیں یہ حدیث سے ہی رائج ہیں تو اس لئے حضور نے کیا فرمایا عند ختم القرآن دعوت مستجابت وشجرت فی الجنہ کہ ختم القرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اس لئے آپ دیکھیں جب آپ قرآن کا دورہ ختم کرتے ہیں ختم القرآن کرتے ہیں تو آخر میں سورت الناس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے وہ دعا اس لئے ہمیں دے دی گئی ہے کہ ہم پھر ادھر ادھر دیکھتے رہے ہیں کہ پھر کونسی دعا کرنی ہے تو ایک دعا ہمارے سامنے موجود ہے کیونکہ ختم القرآن کے وقت یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ قبول ہوتی ہے اور وہ حدیث یہ دلیل آگئی اس حدیث میں تو ختم القرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے ویسے تو آپ اپنی زبان میں بھی کوئی دعا مانگ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہی دعا مانگیں وہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں اس کے ساتھ اپنی زبان میں بھی دعا آپ ایڈ کر لیں اس کے ساتھ پرفیکلی فائن کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہے جو آپ کی مقامی زبان ہو اردو ہے پشتو ہے پنجابی ہے سرائکی ہے ٹامل ہے جو مرضی ہے اچھا اس کے بعد حدیث میں آتا ہے اسی حدیث میں اور انعام کیا ملے گا اسے جنت کا ایک عظیم و شان درخت اسے عطا کیا جاتا ہے یہ تو روایت ہوگی شعب العیمان کی جسے امام بحقی نے روایت کیا پھر آگے امام سیوتی البدور السافرہ ملاتے ہیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی وہ درخت آخر کیسا ہوگا کیونکہ جنت میں تو ایک تسبیح پڑھنے پر بھی درخت لگ جاتا ہے اور مختلف طریقے سے شجر کاریاں ہوتی ہیں تو بھئی قرآن کریم کا پڑھنا تو ایک لمبا کام ہوا نا ایک وقت طلب کام ہوا تو کیا اتنے وقت طلب کام پر بھی ویسا ہی درخت آتا ہوگا جیسا کہ ایک تسبیح والا درخت ہوتا ہے تو جواب ہے نہیں یہ جو ختم القرآن پر درخت آتا ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرع القرآن ظاہرن او باطنن یعنی جس شخص نے قرآن پاک کو دیکھ کر یا اپنی یاد سے تلاوت کیا تو یہ قید بھی نہیں ہے کہ بھئی دیکھ کر ہی پڑھ رہا ہو جو حافظ حضرات ہیں یا قرآن کے کسی حصے کے حافظ ہیں وہ اپنی یاد سے بھی اگر تلاوت کر رہے ہیں تو کیا معاملہ ہے تو اعطاہ اللہ شجرتن فی الجنہ تو اللہ تعالی جنت میں اس کو ایک ایسا درخت عنام میں عطا فرماتا ہے کہ اگر کوئی قوہ جس کو آپ کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں غراب لَوْ أَنَّ غُرَابًا أَفْرَغَ مِنْ أَقْصَانِهَا اَقْصَانِهَا یہ اس کی تہنیاں اس کی شاخیں اس کے اوپر اگر ایک قوہ بیٹھا ہے وہ ایک شاخ کو ایک تہنی کو چھوڑ کر اڑے ثم تارا وہ اڑے سَلَأَدْرَكُهُ الْحَرَمُ قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ وَرَقَهَا تو اس کے پتے کا فاصلہ تیہ کرنے سے پہلے اس پر بڑھاپا تاری ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسے امام بزار نے بھی روایت کیا ہے اپنی مسند میں امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے اور امام حیسمی نے بھی مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے تو فائدہ فضیلت کہ یہ فضیلت حافظ دونوں قسم کے لوگوں کے لیے جو بھی قرآن پاک ختم کرے گا اس کو انعام میں اتنا بڑا درخت عطا کیا جائے گا حدیث پاک میں کوئے کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ کوئے دوسرے پرندوں کی بنسبت بڑی عمر رکھتا ہے جو چھوڑی چھوڑی چڑیاں ہیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کی بنسبت کوئے کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو بتانے کا کیا مقصد ہے کہ ایک کوئے کی عمر عوثتاً جتنے بھی سال ہوتی ہو یہاں حدیث میں درخت کی لمبائی متعین کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کی کثیر لمبائی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ مرتبہ ہمیں قرآن مجید ختم القرآن کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور پھر دوبارہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں اور اس میں محنت کریں اور قرآن کریم پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ سمجھ میں بھی آئے اور وہ جو سمجھ رہے ہیں اسے اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ بھی کریں کہ امپلیمنٹ کرنے سے پھر اس کی افادیت اور بھی بڑھ جاتی ہے ویسے تو قرآن کا پڑھنا بھی عجر و ثواب کا کام ہے لیکن اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھتا بھی ہو اور علم القرآن بھی رکھتا ہو اور عامل بھی ہو قرآن کا یعنی قرآن پر عمل کرنے والا بھی ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہی وجہ تھی نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورة البقرہ میں جو آپ نے محنت کی اس میں آپ کو بارہ سال لگ گئے کہ سورة البقرہ یاد کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جو یاد کرتے اسے امپلیمنٹ بھی کرتے اور ایک دفعہ امپلیمنٹ نہیں کرتے اسے مستقل اپنی زندگی میں رائچ کر لیتے اور یہی پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آٹھ پرس لگ گئے وہ یہی تھا معاملہ کہ جو پڑھتے اسے امپلیمنٹ کرتے جو پڑھتے اسے امپلیمنٹ کرتے اور یوں معاملہ چلتا رہتا بارال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں